بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں گاجر کا حلوہ جس کے بغیر سردیاں ادھوری ہیں اور یہ بالکل بزار جیسا بن کے تیار ہوا تھا تو چلیں آئیں اس کی ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں چاہیے 1.5 کپ شوگر 1.5 کپ ملک 2 ایکس روم ٹیمپریچر پر گھی 1.5 کپ ملک پاوڈر 1.5 کپ اور کھویا آپ اپنے مرضی سے لے سکتے ہیں جتنا آپ ڈالنا چاہیں اس کے بعد ہیں بادام یہ بھی اپشنل ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈرائی فروٹس ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے 6 عدد کٹی ہوئی لائچی اس کے بعد ہمیں چاہیے قدو کش کی ہوئی گاجر 1 کجی گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے 1.5 کپ گھی اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لائچی اور پھر اس کو فرائے کریں گے جب اس میں خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے گاجر جو کہیں 1 کجی اگر آپ زیادہ گاجر کا حلوہ بنانا چاہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک گاجر کا جو اپنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور گھی ہمیں نظر آنے لگے یہاں پہ 5 سے 10 ملٹ ہو گئے ہیں اور گاجر کا جتنا بھی پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے 1.5 کپ ملک اور ہم پھر اس کو مکس کریں گے اور یاد رہے کہ جب ہم اس میں ملک ایٹ کریں گے تو ہم نے فلیم جو ہے بلکل لو رکھنا ہے بلکل بھی اس کو ہائی نہیں کرنا ہے اب ہم اس کو وہاں تک پکارنا ہے جب تک ملک جو ہے وہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں ایٹ کر دیں 1.5 کپ شگر یعنی چینی اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک گاجر چاہے ہمارے گل نہ جائے اور اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ خوشک نہ ہو جائے جب تک ہم اس کو کور کر دینا ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں کہ چینی چاہے وہ اچھے سے ڈیزولو ہو چکی ہے اور گاجر بھی اچھے سے گل چکے ہیں لیکن اس کا پانی خوشک نہیں ہوا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے دوبارہ سے اور اس کو کور کر دیں گے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بس اب ہلوہ چاہے گاجر کا وہ ریڈی ہو نہیں ہوا ہے تو اب آپ اس کو تھوڑا سا مکس کریں تو یہ آپ لوگ دیکھیں گھی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دو اینڈیں اینڈوں کو جو ہے ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے اس طرح سے ہمیں اینڈوں کو پھیٹ لینا ہے اب ہم اس کو گاجر کے ہلوے میں ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ساتھی اس پیچولا کو چلا دے جائیں گے باقی کا بھی سارا ایٹ کر دیں گے اور اس پیچولا چلائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ملک پاورڈر ہاف کپ اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اب چاہیں گاجر کا ہلوہ وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈی شارٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے بلکل بازار کے جیسا ہلوہ بن کے تیار ہوا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس پر تھوڑا سا کھویا ڈال دیں گے جتنا آپ ڈالنا چاہیں اتنا ایٹ کر دیں کھویا اس کے اوپر اس کے بعد اس کے اوپر ایٹ کر دیں بادام اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو ایسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈرائر فروٹس ہیں تو آپ اس کے اوپر وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہ ویسے ہی کھانے میں بہت مزے کا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ یہ دیکھنے میں کتنا مزے کا لگ رہے اور یہ واقعی کھانے میں بھی بہت مزے کا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ اس کو اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس کے ریسپی کیسی لے دی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ